کیونکہ آپ سے ملنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے بہت سے فنکشن دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت فنکشن اتنے پیارے بچوں کے ساتھ اتنی پیاری بچیوں کے ساتھ یہ یادگار لمحہ تھا جو زندگی میں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں ایسے قوی افرام ورشنی کروں گا باقی جہاں تک نیپ میں ٹریننگ کا سوال ہے نیپ کے دروازے آپ سب کے لیے ہر وقت کھلے میں ان دروازوں کی بات نہیں کر رہا جو آج کل کھولے ہوں لیکن دو دروازے جس میں آپ عزت و عبروں سے تشریف لائیں گے اور جو ہم سے ہو سکا جس طریقے سے ہم آپ کو بتا سکے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کو غیر بھی کریں گے اور پھر ایک ہفتے کی اتنی کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نیپ ملک کے لیے کیا کر رہا ہے اب بچے بہت چھوٹے ہیں شاید ان کی کوہ کے پرواز بھی اتنی نہ ہو تو اس لیے میں آج نیپ کے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا بلکہ میں صرف اپنے بچوں سے وہ باتیں ڈسکس کروں گا جو بچگانہ ہیں اور بچوں کو ذہن نشین ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس طرح کوئی نہ ہو لیکن یہ جو بچے یہ جو بچیاں ہیں ان کے لیے پاپا جانی بھی موجود ہیں اس کے علاوہ تمام وسائل موجود ہیں اور اساتذہ کرام موجود ہیں اچھی ایڈوکیشن موجود ہے آپ کو مکمل تحفظ ہے کانے پینے کا جب انہوں نے بتایا کہ جی سیور کا رینمنٹ ہے تو میرا خیال ہے کبھی کبھی میں بھی آ جائے کروں گا یہ تو بڑا بڑا اچھا رینمنٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ سویٹ ہوم رفتہ رفتہ اتنی ترقی کر چکا ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ کترہ کترہ دریاں بنتا ہے لیکن اب یہ دریاں نہیں رہا یہ ایک بحر بیکراں ہیں اور میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے اور ان کے جو آزائم ہیں پروردگار انہیں اس میں کامیابی انائٹ کریں اب بڑیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کو سہولیات میں یسر ہیں مطلب میری گزارش ہے کہ آپ ان سہولیات سے پورا فائدہ اٹھائیں انتہائی میند کریں اور تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سویٹ ہوم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاتستان کی ترقی میں کتنا اہم کردار ان بچوں کا ہے جو سویٹ ہوم سے پڑھ کر آئے کیونکہ آپ قوم کا مستقبل میں ہیں ہم نے تو اپنے فرائض ادا کر دیئے جو ہمارے آجدات نہیں کر سکے کچھ نہ کچھ کمی ہم نے کوشش کی کہ وہ پوری کر دیں لیکن جو ہم نہیں کر سکے وہ اب آپ سب نے کرنا ہے قوم کی امیدیں ہماری سب کی امیدیں اب آپ کے ساتھ ہیں آپ قوم کا مستقبل ہیں اور ہم سب کا سہارہ بھی ہیں اس لئے آپ کو زیادہ زیادہ منت کرنی ہے اس میں دنیا بھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ کچھ عرصے سے سنا جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ کے سبب کو اپنایا گیا ہے میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کامیاب کریں اور ریاست مدینہ میں جو اصول رائے تھے وہ اصول یہاں بھی رائے چھوئے ہیں ہمیں تو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مختلف کتابوں میں دیکھیں کہ لیگران اکرام کون تھے اور فلاہ ملک میں کون سا لیڈر تھا اور اس کی کیا زندگی تھی ہمارے لئے تو سب سے بڑی مشعل راہ اور عظیم تغیم نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور یہ کوئی میرا ذاتی کہنا نہیں ہے بلکہ اگر آپ صورت عذاب کو دیکھیں تو اس میں پروردگار نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کریم کی شکل میں ان کے ذات اکرامی کی شکل میں ایک نمونہ آپ کے لیے پیش کر دیا تو ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری وہ مجھے احساس ہے کہ ہم ان کی خاطفہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن وہ حصول وہ سنت وہ حدیث وہ عملی مظاہرہ جو آپ کی زندگی میں گھر دے اگر ہم پورے طریقے سے نہیں کر سکتے تو ہم کوشش ضرور کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور یہ یتیم ہونا کوئی ایسی محرومی کے بات نہیں یہ اتبار سے ایک عزاز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب اس جہانی فانی سے رخصت کر گئے تھے اور ان کی جو والدہ ماجدہ حضرت عاملہ تھی ایک سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے تھیں یہ دور ان کے لئے تھوڑا مشکل دور تھا انہوں نے اس دور میں صبح سے شام تک بکریاں بیچے رہیں تاکہ وہ اپنا پیٹ پا سکیں اس کے علاوہ وہ اپنی چچا مطالب کے ساتھ قیمت تباہ شام بھی گئے تجار کی صفق کے لئے لیکن جو اہم ترین چیز تھی انہوں نے اپنے قدار سے ثابت کیا انہوں نے اپنے افوار سے ثابت کیا انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ وہ امانت کا دیانت کا ذہانت کا اور فتانت کا وہ نمونہ ہیں جو پروردگار نے ہمیاناک فرمایا یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ گرہ ہم ان کے قول کو ان کے فیل کو ان کے افوال کو بہتر طریقے سے افعالو نہ کر سکیں ہمیں زندگی میں بہت زیادہ میند کرنی ہے آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی جو میند میں عظمت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے پروردگار کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ اس کے حلال کم آئیں آپ میند دیانت اور رب کی ذات پر اعتماد یہ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ترقی کے راستے پر چلائیں گی میند دیانت اور اس کے بعد اگر آپ کا رب کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہئے کیونکہ عزت ذلت نفع نقصان خوشی غام یہ سب پروردگار کے اتنے اختیار میں ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں وہ خصوصیات بھی ہیں ذہن نایت فرمایا ہے سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے اچھے اور برے میں تمیز کا شعور ہمیں بخشا گیا ہے تو اگر ہم منت کریں گے دیانت کے ساتھ کریں گے رب کی ذات پر آپ یقین رکھیں گے تو آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے اور وہ وقت آیا گا جب اس ملک کی باب دو آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ہم فخر کریں گے کہ سویٹھون کے بچے حکومت کو بھی چلا لیں گے